آج ہم لوگ جا رہے ہیں صدر بیشنو دیوی کی گفہ دیکھنے ہمارے جہاسی میں ایک جگہ صدر پر بنتی ہے بیشنو دیوی کی گفہ تو ہم لوگ نکل پڑے وہ دیکھنے کے لیے اور راستے میں ہم میں کئی سارا ٹریفنگ ملتا ہے یہ رہی ماتا بیشنو دیوی کٹرا کی گفہ یہ بہت ہی اچھا سجاتے ہیں جہاسی میں اور بہت ہی اچھے سے یہ گفہ بنائی جاتی ہے آپ اس کی سجاوٹ دیکھیں کتنی بہترین سجاوٹ لگ رہی ہے آپ لوگ بھی یہاں پر آئیں اگر نہیں آئے ہیں تو اور اگر ویڈیوز میں آپ کو یہ سجاوٹ اور مائی کی کرپا دیکھنے دیکھ رہے ہیں آپ ماتا گرانی کی کرپا سے سب اتنا بہترین سجایا گیا آئی ہے تو آپ لوگ لائک اور سیئر جلور کریں بسیس ڈرسن کی ادھر ایک سپیشل لائن لگ رہی تھی لیکن وہ لائن بھی بہت لمبی تھی ہم لوگوں نے اکیس روپے کی پڑچی کٹائی جو بسیس ڈرسن کی اکیس روپے کی پڑچی کٹ رہی تھی اس کے بعد ہم لوگ بسیس لائن میں لگ گئے لیکن بسیس لائن بھی بہت ہی لمبی تھی میں نے کہا چلو تھوڑے اپنی سکل بھی دکھا دیتے ہیں گندی سی پھر اس کے بعد ہماری سکل دیکھنے کے بعد ہم بڑھے آگے تو دیکھ سکتے ہیں سجاوٹ یہاں پر بہت ہی اچھی تھی بہت ہی ساندار سجاوٹ لگ رہی تھی سجاوٹ کو دیکھ کر من موہت ہو گیا ایک دم اس کے بعد پھر ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں آپ کو یہ سجاوٹ دکھا دیتے ہیں سجاوٹ کے دنی بہترین لگ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ماں ماں ہر جگہ یہاں ماں کا نام لے کا ہوا تھا اور یہ چیت دیکھنے میں بہت ہی اچھی لگ رہی تھی لیکن لائن یہاں پر بہت ہی لمبی تھی یہ بسیس درسن کی اکیس روپے کی ہم نے جو ہے پرچی کٹوائی اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اور ہی ڈائریکٹ اندر جانا ہے تو دو سو روپے کا ایک اور پرچی کٹ رہی تھی تو ہم نے کہا نہیں رہنے تو لائن میں لگنے کا بھی ایک لگ مجھا ہے اکیس روپے والی پرچی کٹوائی اکیس والی لائن تھوڑی کم لمبی تھی اور باقی کی لائن آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی لمبی لگی ہوئی تھی یہ لائن اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے لیتے ہیں انٹری یہاں پہ یہ رکھا تھا پرچے یہ پانی سے چلتا ہے لیکن سائد پتا نہیں کیوں اس سے چلا نہیں رہتے اس کے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گیٹ ہے جو بنا وہ اکیس روپے کی پرچی والا ہے اور اس طرح بالا گیٹ جو ہے ادھر سے ہم لوگ جا رہے ہیں انٹری کرنی یہ ہے اکیس روپے کی پرچی والا پر شیش بیٹھوں دے بھی درسن گیٹ یہاں پہ ہم نے کہا چلیے سپیشل فیل لے لیتے ہیں ہم نے تھوڑا اکیس روپے کی پرچی کٹ آگے تو پھر فیل لینے کے بعد ہم لوگ یہاں لگ جاتے ہیں اور سب لوگ موبائل پر لگے ہوئے تھے انہیں کوئی مطلب نہیں تھا سب اپنے اپنے موبائل میں فوٹو ویڈیو بنا رہے تھے اس کے بعد ہم لوگ لیتے ہیں اندر انٹری جہاں پہ ہماری تھوڑی بہشہ واسی ہو جاتی ہے اس سے کیونکہ وہ کسی کو بھی گھسا جا رہا تھا جو چیز مجھے پسند نہیں ہے اور میں اسے ہڑکا دیتا ہوں اسی بات پہ لے کے بہشہ واسی ہو جاتی ہے تو وہ کسی کو اندر نہیں گھساتا ہے اور ہم لوگ ہی وہاں پہ اندر جاتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائن کتنی لمبی لگ رہی تھی یہ لائن لگی تھی سب لوگ لائن میں انتجار کر رہے تھے اور دیکھیں آپ کتنی بہترین سجاوٹ ہے یہ ایک لائن ادھر سے بھی آ رہی تھی یہ دو لائن تھیں ایک فری والی اور ایک ایک ہی صرف ہے پرچی والی تو فری والی لائن کو تھوڑی در کیلئے لوگ روک دیتے ہیں کیونکہ پرچی والی لائن میں بھیڑ زیادہ ہو چکی تھی تو پھر پرچی والی لائن آگے بڑھتی ہے پریم سے بولو جیم آتا دی لکھا تھا پھر ہم لوگ بڑھتے ہیں آگے اور آگے بڑھتے ہیں پہاڑ کی چڑھائی کرتے ہیں جو پہاڑ ان لوگوں نے بنایا تھا وہ پہاڑ چڑھتے ہیں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ پھر میں ایک موبائل دے دیتا ہوں کہ میری بھی تھوڑا سوٹ کر لو ویڈیو تو میری ویڈیو تھوڑی سوٹ ہوتی ہے پھر میں پہاڑ چڑھتا ہوں دی میں دی میں بھیڑ بہت تھی تو میں اوپر دیکھتا ہوں نجارہ اور بلوک کر رہے تھے آپ لوگ جلدی 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 تو ہم لوگ نکل پڑتے ہیں سب لوگ ویڈیو بنانے میں لگے تھے اپنی سوٹ کر رہے تھے فوٹو فیچ رہتے ادھر پہ کوئی اسٹرگرام پہ لائپ فیس بک پہ لائپ تو بہت لوگ اپنی اپنی ویڈیو سے بنایا جا رہے تھے اور ہم لوگ بھی اپنی ویڈیو بنا رہے تھے پھر ہم بڑھتے ہیں آگے کی اور جب میں آگے بڑھا جاتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں لائٹننگ یہاں پہ بہت پیاری کی گئی تھی اس کی وجہ سے کچھ محلہ ہیں جن کی فوٹو اچھی نہیں آ رہی تھی لیکن لائٹننگ کی وجہ سے وہ فوٹو بھی اچھی لگنے لگی ٹھیک ہے اور آپ لائن دیکھ سکتے ہیں کتنی لمبی ہے اس بات کو سیریس نہ لیں ٹھیک ہے یہ محلہ جو آگے لگی تھی یہ ماتا جی اپنی بہت ہی ویڈیو بنا رہی تھی اور بہت ہی فوٹو کیچ نہیں تھی انہوں نے بڑیا ویڈیو ویڈیو بنائی اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں یہ لائن دیکھنے میں بہت ہی لمبی لائن ہو چکی تھی اور ہمارے کچھ دوست نیچے رہ گئے تھے لائن میں کیونکہ انہوں نے اکیس روپے والی پرچی نہیں کٹوائی تھی کیونکہ وہ کنجوس تھے اور وہ دیکھتے ہیں نیچے سے ہاں تلاتے ہیں ہمیں کہ ہاں ہم آنے والے ہیں بس دوڑی تل لگی اس کے بعد ہم آگے بڑھ جاتے ہیں پھر دیکھئے آپ نیچے لائن دکھاتا ہوں میں آپ کو اور پیچھے سے وہ کہنے لگے بھئی ہے چلو نیچے کی ویڈیو بناتے رہو گے کیا اتنی دیر ہو رہی ہے تو ہم پیدا ہے ٹھیک ٹھیک بھائی چل رہے ہیں کیونکہ ہماری وجہ سے اور لائن آگے نہیں بڑھا سی تھی کیونکہ ہم لوگ ویڈیو سوٹ کرنے میں لگے تھے اب آپ دیکھ سکتے ہیں پھر یہ لائن آتی ہے اور اتنی لمبی لائن یہاں پہ دیکھنے کو آپ کو ملنے لگے گی اس کے بعد پھر ہم لوگ یہ ویڈیو سوٹ کرتے ہیں کئی لوگ یہاں پہ کھڑے رہتے ہیں دیکھیں پھر میں ویڈیو بناتا ہوں اور یہ دھر سے دیکھئے ماتا کے درسن کر آیا آپ کو میں نے پھر ہم لوگ جاتے ہیں اندر کی سائیڈ کئی ساری یہاں پہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مندر ہے اندر یہ لوگ گفہ کو بہترین طریقے سے بناتے ہیں بیشنو دیوی کی گفہ ٹائپ اگر مندر کا درشن یہ مندر جو ہے وہاں پہ پہلے سے ہی ہے مندر کو بھی اندر لے لیتے ہیں گفہ کے اور دیکھئے یہ ماں جوالہ دیوی کی درشن ہوتی ہیں یہاں پہ یہ دان پیٹی رکھی تھی ایک بچے نے اس میں سے سو روپے نکال لیے تو کسی نے کچھ کہا نہیں تو انتا ہم نے کہا نکال لیے پھر ہم لوگ جاتے ہیں اندر دیت میں مراتا پانی تو انہوں نے کہا بھئیہ اب گفہ میں جانے والے ہیں تو انہوں نے کہا چلو بھائی چلتے ہیں اندھی اندھی میں ہم لوگ اندر کی سائیڈ جاتے ہیں لوگ خود کے بناتے ہیں اسے نیچے یہ سائیڈ جینے لگے ہیں دیکھئے پھر ہم نیچے جاتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں کتنی سجاوٹ ہے اور یہاں پہ یہ سجاوٹ دیکھنے میں مجھے بہت اچھی رکھتی ہے اب میں بڑھتا ہوں آگے کو یہ بچے کو لیے تھے گودے میں بچے کا دم بیس ہی ہونے لگا گھابڑات سے کیونکہ وہاں پہ بھیڑ بہت تھی اور پھر ہم لوگ بڑھتے ہیں آگے کی سائیڈ اور آگے بڑھتے جاتے ہیں بڑھتے جاتے ہیں اور لائٹنگ دیکھ کے دل خوز ہو جاتا ہے اور سب لوگ لائن میں چلے آ رہے تھے سب لوگ میرے پیچھے پیچھے لائن میں آ رہے تھے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ لائن میں پھر ہم لوگ آتے ہیں دین میں سے دیکھئے آپ ادھر پہ لائٹنگ دیکھنے کے بہت اچھے لگتی ہے لائٹنگ دیکھ کے مجھا آ جاتا ہے یہ لائٹنگ بہت اچھے لگ رہی تھی لوگوں نے آئے فورٹو بھی لی اور ویڈیوز بھی بنائی پھر اس کے بعد ہم لوگ گفہ میں پیرویس کرنے والے ہوتے ہیں تو ادھر پہ رہتا ہے برف کا چلڈ تھنڈا پانی ایک دم اور میں پیر پینٹ اوپر کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے بھئی ہے جادہ جادہ گہرا نہیں ہے میں کہتا چل بھائی ٹھیک ہے پھر ہم تھوڑا پینٹ اوپر کرتے ہیں اور یہاں پہ انٹری لیتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ یہ تھنڈے پانی میں پیر ڈوب ہو دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم نکل پڑتے ہیں باہر کی طرف جہاں سے اب ہم لوگ جو ہے گفہ سے ماتا کے درسن کرنے کے لئے پربیش کریں گے کڑ رہا میں پھر ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو مائی کے پنڈی درسن کریں گے اب ہم لوگ یہ لوگ بھی چلے آ رہے تھے پیچھے پیچھے تو پھر ہم لوگ انٹری کرتے ہیں اور ماتا رانی کے پنڈی درسن کرتے ہیں یہاں پہ اب دیکھ سکتے ہیں ماتا رانی کے پنڈی درسن ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم لوگ باہر نکل آتے ہیں اور باہر ایک جٹ ہو جاتا ہے ہم لوگوں کا ادھر سے نکاس تو آ رہی ہے